ہم اپنی نیا چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر سیمن پر اکیلیٹ ہو گیا تھا چپٹر ایٹ ہے دھرمن پروپرٹیز آف میٹر تو دھرمن سے مراد یہ ہے سمتھنگ گوز دسکسنگ کام ہیٹ ہیٹ سے ریلیٹیڈ ہم نے جو اینا اس پر بانچک کریں گے تو سب سے پہلے جو اس کے اندر ترم آ رہی ہے وہ ہے تنپریچر اور ہیٹ اکثر پچھے یہ ہی سمجھتے ہیں سٹوڈنٹ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ تنپریچر اور ہیٹ دونوں ایک ہی ٹرم ہے ایک ہی چیز ہے لیکن یہ دونوں پروٹلی ڈیفرنٹ ہے کیسے جی پرس کریں آپ کہ آپ ایک کینڈل چلاتے ہیں اس کا جو شل ہے اس کے اپنا ہاتھ اس کے قریب لے جاتے ہیں تو یا اسے ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ گرم ہے تو آپ کہیں گے یہ تو ہارڈ بڑی ہے اسی طرح آپ برف اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں یا آئیس کریم کو ٹچ کرتے ہیں یا اسے کھاتے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو تھنڈی ہے یعنی کہ یہ کورڈ بڑی ہے تو یہ جو ہماری سنس بڑی ہماری بڑی کی جو سنس اللہ نے رکھی ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ چیز ہارڈ ہے یہ چیز کورڈ ہے اس کی دیگری کون کیا بہتے ہیں تیمپریچر تو تیمپریچر کو جو دیفائن کیا گیا ہے وہ یہ ہے تیمپریچر آف آب آڈی is the degree of hotness or coolness of the body یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے پر 169 پر اور نیچے اس کی آپ ایکزمپل دے رہیں ایکینڈل فلیم is hot and is set to be at high temperature جبکہ آئیس on other hand is cold and is set to be at low temperature اب آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں ہیڈ کو ہیڈ ٹمپریچر سے ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے کیسے ہیڈ ہے کی انرجی ہے جو ٹرانسفر ہوتی ہے ہائی کنسٹریشن لیول سے لوٹ کنسٹریشن لیول پر یہ ٹرانسفر ہوتی ہے یہ ہیڈ کی ایک انرجی ہے فارم آف انرجی ہے پہ اس ہیڈ کو میں سمجھانے کے لیے پہلے میں آپ کو دو ٹرن سمجھا دیتا ہوں ایک ہے تھرمل کونٹیکٹ اور ایک ہے تھرمل اکیلیبرم اور سب سے پہلے ہم تھرمل کونٹیکٹ کو دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ٹھوٹس مسائل دیتا ہوں اقصر سردیوں میں جو باہر سے آتا ہے اس کا آٹھنڈہ ہوتا ہے اور گھر میں جو شخص بیٹھا ہے ہیٹر کے آگے بیٹھا ہے یا چولے کے آگے بیٹھا ہے تو اس کا ہاتھ گرم ہوگا وہ آتا باہر سے اور آکے آپ سے ہینڈ شک کرتا ہے اب ایک ہاتھ ہوت ہے اور ایک کولڈ ہے آپ کی سینس نے بتا دیا کہ اس کا ہاتھ تھنڈ ہے اور تھنڈے والوں کو محسوس ہوگا کہ آپ کا ہاتھ جرم ہے تو وہ تو ہوگا ہے تیمپریچر یہ تو آپ کی سینس نے بتا دیا باڈی کی سینس نے اب ہیٹ جو ہے جب ہم وہ تھرمل کونٹیکٹ ہوا دونوں نے ہینڈ شک کیا اب ہیٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئی ہارڈ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف کیونکہ دو ڈیفرنٹ ٹمپریچر ڈیفرنٹ ٹمپریچر وین ٹو باڈیز ڈیفرنٹ ٹمپریچر یہ کونٹیکٹ کرتی ہیں آپس میں تب ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے ہارڈ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف ہائر پوٹینشل سے ہائر پوٹینشل کی طرف ہائر کنسٹریشل سے کنسٹریشل لیول یہ جو آپس پہ کونٹیکٹ کر رہے آپس پہ جو ملنے اسے ہم بھی ہوتے thرمل کونٹیکٹ ویند تو باڈیز اے ڈیفرنٹ ٹمپریچر کینٹ ٹرانسفر ہیٹ جب وہ اپنے ہیٹ ایکسچینج کر رہے ہم تو آپس پہ ملنے انھیوں نے بھی ہٹ بہم پور ez اے بڈی ہے جو ہیڈ باڈی ہے باڈی ہے جو اس کے ساتھ یہ ایسے میں نے بلا دیا ہے وہ کولڈ بارڈی ہے تو یہ جو آپ سے مل گئے ہیں اور ہیٹ جو ہے ٹرانسپر ہونا شروع ہوگی ہے ہارڈ بارڈی سے کولڈ بارڈی کی طرف اور اسے ہم بولتے ہیں دھرمال پونٹ ہے کسی طرح آگے پر میں آرہی ہے تھرمال اپیلی بلی اپاہت وہی جو پہلی اگزمپل میں آپ کو دے رہا تھا کہ ایک ہارڈ بارڈی ہے کوڈ بارڈی دونوں نے ہے شیک کیے دو پرسن ہے ایک ہاتھ تھنڈ ہے ایک ہاتھ درم ہے دونوں نے ہینڈ شیک کی ہے تھرمال کونٹیکٹ ہو گیا یہ ٹرانسپر ہونا شروع ہوگی تب آفتر سم ٹائم تھوڑی دیر بعد دونوں کا ٹمپریچر سیم ہو جائے گا جب دونوں کا ٹمپریچر سیم ہو جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ کس کنڈیشن میں آگا ہے تھرمال ایکلی بری میں تو تھرمال ایکلی بری میں کب آئے گا کوئی بارڈی جب وہ پہلے تھرمال کونٹیکٹ کرے پھر ہیٹ ٹرانسپر ہو ہارڈ بارڈی سے پولڈ بارڈی اور پھر دونوں کا سم ٹمپریچر سیم ہو جائے ہم دیکھتے ہیں اکثر یہ ہمارے مشاہدی میں ہے کہ جب ہم ہینڈ کو ملاتے ہیں ہینڈ آپ کا ہارڈ ہے کوڑڈ ہے دونوں ملاتے ہیں تو دونوں اگر ہاتھ کھوڑی دیر پکڑ کر رکھیں ہیٹ ٹرانسپر ہونا شروع ہو جائے گی اور آفٹر سم ٹائم دونوں کا ٹمپریچر سیم ہو جائے گا پھر کہیں گے کہ وہ تھرمال ایکلی بری ہوئی تو ہیٹ پھر بیسکلی کیا ہوئی یہ دوہ ڈیفنیشن اسے آپ نوٹ کر دیجئے گا تیارہ کر دے کھوڑی خوڑی دنوں کا ٹرمی مسکلی کھول خوڑی دنوں کا ٹرم ہوتا ہیٹ پھر ہوسکی خوڑی دیتی ایک نے جانتا ہے اس فرقید غلائی کہار کے sulud ان اس اس آگا اب کوação وリک بارک ہلی اس پر بار بارباہ رسول تیما لازم چین اور اگر بار کرنے میں بناril میں انصال وقت جسی انہی سے چیز چیز جاری۔ Astanά straightforward is اس کے بعد ایک اور آج کی جو ہم لاسٹ پڑھنے لگے ہیں وہ ہے انٹرنل انرجی دیکھیں یہ اگر میرے پاس ہارڈ بارڈی ہے تو اس میں آپ کو بتائیں ایٹرنس مالی کیولز یہ یہ ہیں اور یہ ہمیشہ موشن میں ہوتے ہیں اور اگر یہ ہارڈ بارڈی ہے تو اس کے مالکیوز یا ایٹم جو ہیں وہ فگرس موشن کر رہے ہوں گے یعنی کہ اپنی ہی پوزیشن پر آگے پیچھے آگے پیچھے یہ میں یہاں پر بتا رہتا ہوں یا اپنی ہی پوزیشن پر یہ اوہ پوزیشن نہیں پوزیشن کہہ رہے اس کے آگے پیچھیں گے موگ کریں گے جب یہ تو انٹروں اس میں چونکہ موشن آگئے تو لہاتہ اس میں جو انٹرزی ہوگی وہ ہوگی کائنیٹی ہیدرزی ہوگی اب یہ فرض کریں گے اے اے بی ہے اپنی ہی مین پوزیشن پر آگے پیچھے جب یہ موگ کر رہے ہوں گے اگر اے سے اے پہ جاتا ہے یا بی پہ جاتا ہے تو اس کی پوزیشن کیلئے ہو رہی ہے تو پوزیشن ہونے کا مطلب یہ ہے اس میں جب انٹرزی سٹور ہوئی ہوگی وہ کونسی ہوگی پوٹینشن انٹرزی ہوگی تو کوئی بھی مالکول جب وہ وائبریٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں انٹرزی کو ہم کہتے ہیں انٹرنل انٹرزی اس کی ڈیفینیشن پہ 170 پہ اے سام آف کائنیٹک انٹرزی اور پوٹینشن انٹرزی آسو سی ایٹیل بھی ایٹمز مالکول سر پارڈکل سو بارڈی اینٹرنل انٹرزی اس پہ دیپینڈ کرتی ہے یہ ایک شوٹ پیسن ہے اس دیفینیشن کے ٹھیک نیچے پیراغرہ پر جو ہے نیچے پیراغرہ پر وہاں پہ ہے انٹرنل انٹرزی آف بارڈی موسیقی اس پہ دیپینڈ کرتی ہے ایٹی کی نیچے پیریاغرہ پیارہ پر انٹرزی آسو سر پہ دیکھنے کیونک بہتے ہیں کیونک بہنک بہتے ہیں منٹے پیارہ پر جو تیمید کریں سر پہ دیکھنے موسیقی بہتے ہیں موسیقی بہتے ہیں نکا فیش دیکھنے دیپینڈی گیا اس کا جارہ کر دیں گے اس کی موشن ہو تیز ہو جائے گی کینٹ انرجی ہو زیادہ ہو جائے گی پوٹینشل انرجی آف ایٹم سال مالکول اس دار سٹورڈ انرجی دیو تو انٹر مالکولر فورس کی ورائے سے اس کے اندر انرجی سٹور ہوئی ہوتی ہے تو اس کی ورائے سے اس میں پوٹینشل انرجی ہوتی ہے ان دونوں کے سم سے جو اسو سیئیٹ ہوتا ہے ایٹم اور مالکول سے اسے ہم انٹرنل انرجی بوتے ہیں تو آج ہم نے جو دیفنیشن سمجھی ہیں اس میں ایک تمریچر اس کی اگزیمپل پھر ہیٹ اس کی اگزیمپل پھر تھرمال کونٹیکٹ اور تھرمال اپلی بریم میں نے آپ کو بتایا پھر اس کے بعد جو ہے انٹرنل انرجی تو اسے آپ سوڈنٹ اچھے طریقے سے پریپیر کریں نیکس پھر ہم اپنا ٹاپک پڑھیں گے تھرمامیٹر آج ہم نے ٹاپک بسکس کیا ہے وہ تھا 8.1 پیج 169 سوڈنٹ آج ہم اپنا نیا چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر سیمن بارہ کمیٹیٹ ہو گیا تھا چپٹر ایٹ ہے تھرمال پروپرٹیز آف میٹر تو تھرمال سے مراد یہ ہے سمتھنگ گوز ڈسکسنگ ٹرانگ ہیٹ ہیٹ سے ریلیٹڈ ہم نے جو اینا اس پر بانچک کریں گے تو سب سے پہلے تو اس کے اندر ترم آ رہی ہے وہ ہے کمپریچر اور ہیٹ اکثر بچے ہی سمجھتے ہیں سٹوڈنٹ ہی سمجھتے ہیں کہ تیمپریچر اور ہیٹ دونوں ایک ہی ٹرم ہے ایک ہی چیز ہے لیکن یہ دونوں پروپلی ڈیفرنٹ ہیں کیسے جی؟ پس کریں آپ کہ آپ ایک کینڈل چلاتے ہیں اس کا جو شل ہے اس کے اپنا ہاتھ اس کے قریب لے جاتے ہیں تو یا اسے ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ گرم ہے تو آپ کہیں گے یہ تو ہارڈ بڈی ہے اسی طرح آپ کوئی برف اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں یا آئیس کریم کو ٹچ کرتے ہیں یا اسے کھاتے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ٹھنڈی ہے جانکہ یہ کوڑ بڈی ہے تو یہ جو ہماری سینس بڈی ہماری بڈی کی جو سینس اللہ نے دکھی ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ چیز ہارڈ ہے یہ چیز کوڑ ہے اس کی ڈگری کون کیا بولتے ہیں کمپریچر تو کمپریچر کو جو دیفائن کیا گیا ہے وہ یہ ہے کمپریچر آف بڈی is the degree of hotness or coldness of the body یہ آپ کی دیفنیشن ہے پر پر اور نیچے اس کی آپ ایکسیمپل دے دیں a candle flame is hot and is set to be at high temperature جبکہ ice on other hand is cold and is set to be at low temperature اب آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں ہیٹ کو ہیٹ ٹمپریچر سے ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے کیسے ہیٹ ہے کی انرجی ہے جو ٹرانسفر ہوتی ہے ہائی کنسٹریشن لیول سے لوٹ کنسٹریشن لیول میں یہ ٹرانسفر ہوتی ہے یہ ہیٹ کی ایک انرجی ہے فارم آف انرجی ہے تو اس ہیٹ کو میں سمجھانے کے لیے پہلے میں آپ کو دو ٹرن سمجھا دیتا ہوں ایک ہے thermal contact اور ایک ہے thermal equilibrium تو سب سے پہلے ہمیں thermal contact کو دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں آپ جو ٹرانسفر لیتا ہوں اکثر سردیوں میں جو بندہ شخص باہر سے آتا ہے اس کا آر ٹھنڈا ہوتا ہے اور گھر میں جو شخص بیٹھا ہے ہیٹر کے آگے بیٹھا ہے یا چولے کے آگے بیٹھا ہے تو اس کا ہاتھ گرم ہوگا وہ آتا باہر سے اور آ کے آپ سے ہینڈ شک کرتا ہے اب ایک ہاتھ ہوت ہے اور ایک کوڑ ہے آپ کی سینس کا بتا دیا کہ اس کا ہاتھ ٹھنڈا ہے اور ٹھنڈے والوں کو محسوس ہوگا کہ آپ کا ہاتھ جرم ہے تو وہ تو ہوگا ہے ٹمپریچر یہ تو آپ کی سینس نے بتا دیا باڈی کی سینس نے اب ہیٹ جو ہے جب ہم وہ thermal contact ہوا دونوں نے ہینڈ شیک کیا اب ہیٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئی ہارڈ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف کیوں کہ دو ڈیفرنٹ ٹمپریچر ڈیفرنٹ ٹمپریچر ڈیفرنٹ ٹمپریچر یہ کونٹیکٹ کرتی ہیں آپس میں تب ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے ہارڈ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف ہائر پوٹینشل سے ہائر پوٹینشل کی طرف ہائر کنسٹریشن لیول سے لو کنسٹریشن لیول یہ جو آپس پہ کونٹیکٹ کرنا ہے یہ آپس میں جو ملنا ہے اسے ہم ہوتے تھرمال کونٹیک ٹرانسفر ہونے شروع ہو گئی ہے ہروڈ باڈی سے ہرت جب وہ اپنے ہیٹ ایکسچانج کر رہے ہونے تو وہ سوں رہے ہوت ہے جو آپس پہ چلیں ہوتے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں اسے ملارڈ باڈی ہیں یہ جو آپ سے مل گئے ہیں اور ہیٹ جو ہے ٹرانسفر ہونا شروع ہوگی ہے ہارڈ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف اسے ہم بولتے ہیں تھرمال پانٹ ہے کسی طرح آگے ٹرم آگے تھرمال اکیلی بلی اپنات وہی جو پہلی ایکزمپل میں آپ کو دے رہا تھا کہ ایک ہارڈ باڈی ہے کوڈ باڈی دونوں نے ہے شیک کی ہے دو پرسن ہے ایک ہاتھ تھنڈ ہے ایک ہاتھ دھرم ہے دونوں نے ہینڈ شکی ہے تھرمال کونٹیکٹ ہو گیا یہ ٹرانسفر ہونا شروع ہوگی تب آفتر سم ٹائم تھوڑی دیل بعد دونوں کا ٹمپریچر سیم ہو جائے گا جب دونوں کا ٹمپریچر سیم ہو جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ کس کنڈیشن میں آگا ہے تھرمال اکیلی بلی تو تھرمال اکیلی بلی میں کب آئے گا کوئی باڈی جب وہ پہلے تھرمال کونٹیکٹ کرے پھر ہیٹ ٹرانسفر ہو ہارڈ باڈی سے کولڈ باڈی اور پھر دونوں کا ٹمپریچر سیم ہو جائے ہم دیکھتے ہیں ایک ساتھ یہ ہمارے مشاہدی میں ہے کہ جب ہم ہینڈ کو ملاتے ہیں ہیٹ ٹرانسفر ہو ہوں دیکھتے ہیں ہیٹ ٹرانسفر ہو ہون اسے ہون ہو جائے گے اور آفٹر سم ٹیم دونوں کا ٹمپریچر سیم ہو جائے گا ہم کہیں گے کہ وہ تھرمال اکیلی بلی تو ہیٹ پھر بسکلی کیا ہوئی یہ دو دیکھنیشن اسے آپ موک کر دیجئے گا تھرمال اکیلی بلی پرنکو باڈی سے ہریٹ ٹرمال کونٹیکٹ then after some time the temperature of both bodies same is called thermal equilibrium اس کے بعد ہم ایک اورٹر بھی لے رہے ہیں sorry اب میں آپ کو ہیڈ کی definition کلیے کر دوں پیج 169 پہ ہے ہیڈ is the energy that is transferred from one body to the other in thermal contact with each other as a result of different of temperature between them اس کی آپ اگر اگر اسمپل کریں جاتے ہیں تو ٹھیک اس پیارگراف کے اوپر ہے اسی عنیشن کے اوپر ہے پیارگراف کے Heeops take two bodies جیسا کہ یہ میں نے بتایا تھا یہاں پہ take two bodies having different temperature bring them in contact with each other the temperature of our body falls it looses energy this energy enter the cold body at low temperature cold body gains energy and its temperature rises ترانسفر of energy continuous in boft the bodies have the same temperature یہ اس کی اس کے بعد ایک اور آج کی جو ہم لاس ٹرم کرنے لگے ہیں وہ ہے انٹرنل انرجی دیکھیں یہ اگر میرے پاس ہارڈ بڈی ہے تو اس میں آپ کو بتائیں ایٹرنس مالیکیولز یہ یہ ہیں اور یہ ہمیشہ وائی بریٹری موشن میں ہوتے ہیں اور اگر یہ ہارڈ بڈی ہے تو اس کے مالیکیولز یا ایٹم جو ہیں وہ فگرس موشن کر رہے ہوں گے یعنی کہ اپنی ہی پوزیشن پر آگے پیچھے آگے پیچھے یہ میں یہاں پر بتا رہتا ہوں یہ اپنی ہی پوزیشن پر یہ او پوزیشن مین پوزیشن کہہ رہے ہیں اس کے آگے پیچھیں گے موگ کریں گے جب یہ ٹو اینٹرو اس میں چونکہ موشن آگئے تو لہذا اس میں جو انرجی ہوگی وہ ہوگی اپنی ہی مین پوزیشن پر آگے پیچھے جب یہ موگ کر رہے ہوں گے اگر اے سے اے پہ جاتا ہے یا بی پہ جاتا ہے تو اس کی پوزیشن کیلئے ہو رہی ہے تو پوزیشن چین ہونے کا مطلب یہ ہے اس میں جو جب انرجی سٹور ہوئی ہوگی وہ کونسی ہوگی پوزیشن نرجی ہوگی تو وہی مالکل جب وہ وائبریٹ گار رہا ہوتا ہے تو اس میں کائنیٹک انرجی پلس پوزیشن نرجی کا جو سم میں ایکٹم ساں مالکلز کے حوالے سے تو اس انرجی کو ہم کہتے ہیں انٹرنل انرجی اس کی دیفنیشن پی ہے 170 پی ہے تار سم اف کائنیٹک انرجی اور پوزیشن انرجی آسوٹی ایٹمز مالکلز ان Anyways which on many factors such as the mass of the body number one number two kinetic and potential کیونہ سم سے جو اسی ایٹم اور مالکو سے اسے ہم انٹرنل انرڈی بولتے ہیں تو آج ہم نے جو دیفنیشن سمجھی ہیں اس میں ایک کمپلیچر اس کی اگزیمپل پھر ہیٹ اس کی اگزیمپل پھر تھرمل کونٹیکٹ اور تھرمل اپلی بریم میں نے آپ کو بتایا پھر اس کے بعد جو ہے انٹرنل انرڈی تو اسے آپ سوڈنٹ اچھے طریقے سے پریپیرٹ کریں نیکس پھر ہم افتر ٹاپک پڑھیں گے تھرمامیٹر آج ہم نے ٹاپک دسکس کیا ہے وہ تھا 8.1 پیج 169 Thank you